السلام علیکم ایسے ویڈیو میں بہت پیاری سی ڈریشن میں آپ کے ساتھ بچیوں کے ہی شیئر کروں گی اچھا یہ فراگس ہیں اور ان کے ڈیزائنس کچھ اس طرح ہیں کہ آپ لوگ ایسا ٹاپ پی یوز کر سکتے ہیں جینز کے اوپر مطلب ٹروزر وغیرہ ساتھ ناز ٹیسٹ کریں اور آپ لوگ فل سوٹ بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس یہ ایڈرہ سے اچھا یہ جتنے بھی پیسیز جانا ہے کچھ ہم لوگ جنریشن سے لیتے ہیں اور کچھ ہم آن لائن بھی بائے کرتے ہیں بہت ساری ایسے پیجیز ہیں جن سے آن لائن مل جاتے ہیں تو یہ ہم نے فرس پیجیز جو ہم نے جنریشن سے لیا تھا بہت پیارا اس کا کلر ہے اور یہ براؤن بھی نہیں ہے مستر بہت عجیب سا کلر لیکن بہت پیار ہے سب سے پہلے یہ جس کا گلہ ہے اور گلہ ہم نے فل جو نیک کے ساتھ ہوتا ہے اس طرح اس گلے کی شیپ ہے اور گلے کے ہم نے اوپر ساری یہ فریل لگائی ہوئی ہے اچھا یہ ڈبل کپڑا کر کے پھر آپ نے فریل لگانی ہے باقی آپ فریل کی جو چڑھائی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں یہ جس کی پھر اوپر والی پیٹی تھی اچھا یہ گلائی شیپ میں نہیں ہے آپ لوگ سرا غور کریں تو یہ شیپ بلکل سلیوز کی طرف چاہ کر پھر نیچے اس کو ہم نے گلائی شیپ بھی کیا ہوا ہے اور جی دیکھیں یہ اس کی شیپ ہے اچھا اس کو ہم نے کٹ نہیں کیا ہوا یہ ساری چونٹس یایسے ہی ہم نے اس کے اوپر ڈالی ہوئی ہیں اگر یہ چونٹس ہیں بلکل جو بھریک مشین والی چونٹس ہوتی ہیں یہ وہ والی چونٹس ہیں اور پھر جی ہم نے اوپر اس کے اوپر آرام سے یہ لیس لگا دی ہے یہ اس کے سلیوز ہیں اور سلیوز پہ بھی ہم نے اسی طرح یہ فریل لگائی ہوئی ہے اچھا یہ جو فریل ہوتی ہے اس کی کٹنگ کا سٹائل بھی اور ہوتا ہے یہ سائیڈوں سے بلکل کم ہوتی ہے اور اوپر جا کے اس کی چڑھائی تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہے اور یہ بھی وہی چونٹس ہیں جو مشین والی بریک چونٹس ہوتی ہیں باقی ان کی آگے والی جو ہوتی ہے کپڑا فولڈ کرنے کے پر وہ بلکل جو سنگل سلائے کے ساتھ ہم نے اس کی آگے والی اس کا کپڑا فولڈ کی ہوئی ہے اچھا جہاں جہاں یہ آپ لوگ فریل یوز کرتے ہیں وہاں آپ لوگ صرف آگے سنگل والی بہت بریق آپ لوگوں نے فولڈنگ کرنی ہوتی ہے تو جیس کے گلے کا سکرن چھوٹ آپ لوگ لے سکتے ہیں پھر یہ اس کی نیچے والی سائیڈ تھی اور یہ دیکھیں بہت پیارا نیچے والی سٹائل بھی تھا اچھا یہاں نیچے والی سائیڈ پہ ہم نے یہ اس کے ساتھ بورڈر تھا اس کپڑے کے ساتھ ہم نے اس بورڈر کو اس طرح ایڈجسٹ کیا ہوا ہے کہ ہم نے اس کی از افریل بنا کے وہی بریق چونٹس والی اور نیچے ہم نے نیچے والی سائیڈ پہ اس کو بریق فولڈ کیا ہوا ہے اور ہم نے نیچے والی سائیڈ پہ آگے اور پیچھے اس طرح لگا دیا اس کی اوپر جہاں چونٹس ہوں گے اس نے چونٹس کو ہم نے زیادہ پرامینر نہیں کیا وائی اس لئے ہم نے اس کو اوپر لیس لگا دیا اور یہ جو لیس ہے یہ سیکنس والی لیس ہے اچھا بچوں کو چھوٹی موٹی ڈیلنگ کافی اچھی لگتی ہے اور اگر آپ لوگوں نے ایزا ٹاپ کی یوز کرنا ہے تو آپ لوگ اس کی لینس ہے وہ شورٹ رکھیں گے کوئی جینز کے ساتھ تھوڑا شورٹ ٹاپ ہی اچھے لگتے ہیں یہ اس کی بیک سائیڈ تھی بیک سائیڈ بھی اسی طرح یہ فریل ہے اور پیچھے یہاں تا جہاں تک اس کی بیٹی تھی وہاں تک ہم نے یہ سارا کٹ رکھا ہوئے دو ہم نے کاز کر کے بٹن لگا دیئے تھے نیچے کے سارا اسی طرح جیسے ہم نے آگے اس کا گلہ بنایا ہوئے ویسے ہی پیچھے اس کا گلہ ہے اور سائیڈوں پیچھے یہ دیکھیں لیس کو ہم نے شولڈر سے لے کر اور پھر نیچے ہم نے اس کی گلائی دی ہوئی ہے پلکل یہ گول راؤنڈ میں نہیں ہے یہ اس کی چونٹس ہیں اور نیچے جو ہم نے فریل ہے وہ ہی لگائی ہوئی ہے اور لیس صرف ہم نے آگے ہی لگائی ہوئی ہے اچھا اگر بچی کا سائیڈ سوڑا سب بڑھا ہے تو آپ لوگ یہ کٹ کو زیادہ رکھیں گے اور اس کی سیپیٹی ہے اس کا سائیڈ بھی تھوڑا بڑھا ہو تو آپ لوگ دین بٹن بھی لگا سکتے ہیں باقی یہ فریل اسی حساب سے آپ نے بچے کی نیک کا جو سائیڈ لے کر اور اسی حساب سے آپ نے اس فریل کی فٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں یہاں تک کٹا ہے اس کا اور لیسیز چھوٹی مورٹین ٹیلنگ بچوں کے کپڑوں پہ ہی اچھی لگتی ہے زیادہ آور لیسیز نہیں اچھی لگتی تو اسی لئے آپ چھوٹا موٹا ہی ڈیزائن ریڈی کیا کریں اچھا پیچھے لیس بھی آپ لوگ لگا سکتے ہیں لیکن ہماری کام تھی اسی لئے ہم نے صرف آگے لگائی ہے لیکن آپ لوگ سوڑی زیادہ لے لیں تو آپ لوگ پیچھے بھی لگا لیں یہ اس کے ساتھ الاسٹک والا ٹراؤزر تھا اچھا اس طرح کے ٹراؤزر بھی بچوں کو بہت اچھے لگتی ہے سمپلی آپ لوگ جیسے فولڈ کرنا اور اندر الاسٹک ڈال دینا ہے جتنا الاسٹک کا سائز ہوگا اتنی ہی آپ لوگوں نے اس کو فولڈ کرنا ہے پھر اس کے زیادہ فینشن اچھی آئے گی یہ ہمارے پاس سیکنڈ ریس اور یہ بھی ہم نے جنریشن سے ہی سٹاف لیا ہوا ہے اچھا یہ بہت پیارا ہے اس کا جو سٹاف کی بات کریں گے نا تو یہ بلکل بھی جس طرح نیٹ والا سٹاف ہوتا ہے نا لون نیٹ والا یہ وہ والا اس کا سٹاف تھا اور اس کا سمپل ہم نے اوپر سے گول گلا اچھا بچوں کے زیادہ گلے اس طرح بنتے ہیں جو بورڈ بائپنگ ہوتی ہے سمپلی آپ لوگ سلائب لگا سکتے ہیں تربائی بھی کر سکتے ہیں اچھا پھر آپ لوگ دیکھیں ہم لوگ نے چار اس کے سٹیپ کیے ہوئے ہیں اور چار اس سٹیپ پر ہم نے چونٹس ڈالی ہوئے ہیں اس طرح کے جو ڈیزائنز ہوتی ہیں نا فروکس پر ان پر کپڑا بہت زیادہ لگتا ہے اس لئے اگر تو آپ نے کپڑا زیادہ لیا ہوئے تو ہی آپ لوگ اس طرح کی ڈیزائن بنا سکتے ہیں باقی ہم نے نیچے سمپلی یہی لیس لگائی ہوئی ہے اچھا لیس ہم لوگ نے پلام کلر کی لیے ہوئی ہے باقی جس چاروں آپ سائڈوں پر بھی لگا سکتے ہیں لیکن ہم نے صرف تین چونٹس پر لگائی ہوئی ہیں جو اوپر والی شارٹ پیٹی وہاں ہم نے نہیں لگائی ہوئی یہ اس کی سائڈوں والی فریل والے اس کے بازو تھے اور اچھا یہ والی مشین والی تھے یہ جو ہاتھ والے پریٹس ہوتے ہیں نا یہ وہ والے ہیں اور اس کے آگے بھی ہم نے ساری اس طرح یہ لیس لگائی ہوئی ہے ان ڈریسز پر لیس بھی کافی زیادہ لگتی ہے اور یہ اس کا پیچھے والا گلہ تھا سمپل سا ہوک لگائی ہوئی ہے ہم نے اور اس طرح یہ ہم نے چھوٹا سا کٹ پنا دیا جتنی پیٹی تھی ہم نے اتنا ہی کٹ پنایا ہے باقی یہ دیکھیں جی ساری ہم نے لیس اس طرح لگا جس طرح آگے لگائی ہوئی ہے کیونکہ اس طرح اس کا سٹیپ زیادہ ویزیبل ہوں گے اگر یہ لیسز نہیں لگائیں گے تو سٹیپ زیادہ ویزیبل نہیں ہوں گے لیکن پہنے ہوئے اس کے فلیر اچھا آتا ہے تو اس کی لوپ بھی کافی اچھی آتی ہے یہ اس کے ساتھ سمپل سا اس کا کیپ ٹائپ ٹراؤزر ہے اچھا اس فراؤ کی لیندھ لانگ ہے اس لیے ہم نے سمپل سا اس کے ساتھ کیا پیسٹس کی ہوئی ہے یہ ہمارے پاس تھرڈ ریز ہم نے آن لائن بائے کیا تھا بہت پیار ہے اس کا پرینٹ ہے ٹائگر ٹائپ اس کا پرینٹ ہے اور اس طرح کے پرینٹس پتوں کو بہت اچھے لگتے ہیں تو یہ ہم نے صرف ٹراؤ پیسٹس کیا ہوا ہے یہ آپ لوگ جینز کے ساتھ بیار کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو اچھا اس کی پیٹی ہم نے کافی لانگ رکھی ہوئی ہے نارمل پیٹی سے زیادہ اس کی پیٹی ہے لانگ اور پھر ہم نے دونوں سائٹ پر اس کی پٹیاں بنا کر روپر ہی ہم نے بٹنس لگا دی ہیں کارچ کر کے اچھا یہ جو لکڑی والے جو بٹن ہوتے ہیں وہ والے بٹن ہے اس کے اور یہ پرینٹیڈ ہے اس طرح کی جو ریٹیلنگ ہوتی ہیں وہ بچوں کے رویسے بھی بہت اچھی لگتی ہے تو یہ دیکھیں اس کی جتنی اس کی پیٹی ہوگی لانگ اتنی ہی آپ نے اس کے کارچ کروا کے بٹن لگا دینا ہے سائڈوں پر سمپلی ہم نے یہ لیس لگائی ہوئی ہے اور گلے پر بھی سمپلی لیس ہے باقی یہ دیکھیں نیچے ساری ہم نے اسی طرح جو ہاتھ والے پیٹس ہوتی ہیں وہ ڈال دی اور نیچے بھی ہم نے لیس لگائی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ جس کی فلڈس کا جو ڈاپ تھا وہ ہے اس کی لک ہے اور یہ اس کی بیک سیڈ تھی سمپلی بیک سیڈ تھی اور بیک سیڈ بھی اسی طرح لانگ پیٹی ہے اور نیچے کے ساری جو نٹس ہیں اور یہ بہت پیرا ڈیزائن لگتا ہے اچھا اس طرح جو ڈاپس ہوتے ہیں ان کی لیند بھی آپ لوگ کو شورٹ رکھنی پڑے گی اگر آپ لوگ بچے کمفٹیبل نہیں ہیں جینز میں تو آپ لوگ ڈائیٹس کے ساتھ بھی ویئر کروا سکتے ہیں لیکن یہ اس طرح کی جو سٹائلز ہوتے ہیں یہ تھی ہمارے آج کے جڑا سے امیدہ آپ کے ویڈیو اچھی لگے ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے ہوگی تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اوکے اللہ حافظ ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں